اسلام علیکم آج میں بناؤں گی گند سرسوں کا ساغ جو کہ دیسی سٹائل سے بنے گا میری امی کی بتائی ہوئی ریسپی وہ نے بتایا جس طرح وہ بناتی ہیں ویسے ہی میں نے ان سے سیکھا ہے تو بہت ہی مجھے کا بنتا ہے یہ ساغ یہ ساغ میں نے ساری اس کی گندلیں صاف کر لی ہیں جو یلو کلر کے پتے سے خراب سے پتے وہ ساب اتار کے بلکل صاف کر کے گندلیں میں نے چھی لی ہیں تو آگے سے پتے اتار کے درمیان سے ایک ڈنڈی سی بچتی ہے تو اسے میں چھی لی جاتی ہوں ساری اس کے اوپر والی جو لائنیں ہوتی ہیں تو اندر سے گندل نکل آتی ہے یہ بات میں میرے پاس ایک ڈپی اور یہ گندل میں نے چھیل کے ساری صاف کر کے رکھتی جا رہی ہیں یہ یلو کلر کے پتے جو ایک دو جتنے میں سارے رموپ کرنے ہوتے ہیں سارے سائٹ سے الگ کرنے اور صاف کر کے تو اسے درمیان میں توڑ کے ڈنڈی کو تو اس کی گندل کو بھی صاف کر دیں اوپر سے اس کے چھلکوں کر دیں تو ان چھلکوں کو بھی صاف کرنے تو یہ نہیں کریں گے تو یہ گندل دیں نہیں ساگ کے اندر تو سارا صاف کر کے تو اسے میں کٹ لوں گے اتنا بریق بھی نہیں جسنا بھی کٹ جائے کٹ لیں ساگ کو تو اتنا بریق بریق بھی نہیں کٹ لیں کیونکہ گل کے اس نے پسنا تو ہے ہی تو اسے میں کٹ کے سارا سارے ساگ کو کٹ کے دھو کے پتیلے میں ایک دو گلاس پانی ڈال کے تو اس میں میں دھولا ہوا ساگ ساف کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گے د ہے جو پاک سے اٹھو میں اس میں ڈالتی ہوں گے جیسے جیسے نیچے ساگ سوالہ میں Kensuke میں اٹھو داپتی جاؤں گے تینキلو سیاں تھا ڈیڑ سے دو کلو پالک اور باتو ایک کٹی تھی اس کی تو ہری مٹے میں ایک پاؤ کے قریب اس میں ڈالیں گے تو جب یہ آدھا ڈن گل جائے گا تو پھر میں اس کا پانی تھوڑا سا نکال لوں گے جو اس کا پانی فالتو بن جاتا ہے کچھ ساگ کا پانی ہے کچھ میں نے ڈال دی ہے تو پانی نکالنا درمیان میں ضروری ہے اس سے ساگ اگر پانی نہ نکال لے تو ساگ کسی اہلا سا اس کا ذائقہ اچھا سا نہیں رہتا تو پانی نکال لوں گے تو اس سے ساگ کا ذائقہ بہت اچھا سا ہوگا اگر نہیں نکالیں گے تو وہ پھر ذائقہ نہیں اچھا تو یہ جیسے جیسے نیچے ہوتا جائے گا ساگ تو میں باقی جو میرے پاس ساگ کٹا بچا ہوا ہے تو میں ڈال دوں گے ہری مٹے میں جب میں نے پانی اس سے آدھا نکالنا ہے تو ہری مٹے بھی میں نے پانی اس میں شامل کر دیں گے تو جب یہ گل جے گا تو اسے میں نے بلینڈر سے پیس لوں گی گھوٹ بھی سکتے ہیں پیس بھی سکتے ہیں بلینڈر سے اتنا پیس ہوں گے کہ وہ ذرا ذرا موٹا موٹا سا نظر آئے اتنا بھی باریک نہیں پیس میں کہ وہ بلکل ہی پتلا سا بندے اس طرح یہ ساگ تیار ہو جائے گا اور بعد میں پھر تڑکا بغیرہ لگانے جس طرح وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے بھی فیلحال ساگ بند ہے جیسے جیسے یہ نیچے جلدہ جائے گا میں اور ساگ اس میں ڈالتی جاؤں گی اور جب پھر پانی نکالنے ملا ہوگا پھر اس سٹیج بھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ پانی میں نے کتنا نکال لے یہ اس کا آدھا گل کیوں کہ ساگ اب اس کا پانی کچھ میں نے نکال دے نہیں پھر پانی انہوں نے ملا ہوگا یہ پانی اس میں کتنا کو دکھنے پھر 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 سٹیج نمک خس پر زائتا اس میں یہ لیسا نے تھوڑا سا تقریبا دو کتھ ہوتی ہیں جو میں نے چھیل کیا لیا رپاڑ بھی ہری میٹیں گئیں یہ بھی میں نے کٹھنے تاکہ پیستی رہی یہ سابسا کو چھیل کینا نظر ہے اب یہ تب تب پکے گا جب تک ساگ مزید اور گلے گا جو میں نے یہ ساری چیزیں ڈالیں گے یہ گلیں گے اور جب میں گرجیں گے اس میں میں نے ادھا کپ آٹا ڈالنا مکئی کا اور اس کے پاس اسے تیز کے میں نے تڑکے کے لیے تیارتا رہی یہ ساگ جو میں نے سب چیزیں پیست کر کے بوائل کیا ہے تو اس کا میں نے پیست لیا ہے چوپر سے سارا پیست پیست یہ اتنا بندیا ہے اور اس کے لیے تڑکے کے لیے میرے پاس یہ ساری چیزیں یہ تڑکے کے لیے گول ہوئی ہے زیرا ہے وان ٹی سپون یہ لیسن ہے بری بری چوک کیا ہوا کڑی پتہ اور یہ میتھی بری کٹی یہ میتھی سے لے کے یہ ساری چیزیں یہ جو میرے پاس ہیں یہ میں تڑکے میں ڈالوں گی ہرا دھنیا ہری مرچے بعد میں میں نے اوپر سے ڈال لی دم جب میں لگاؤں گے اسے ساگ کو تو یہ ساگ کو میں ہاف کر کے تو اسے تڑکے کے لیے رکھوں گی باقی فریز کر لو پھر اپنی مرضی سے بعد میں جتنا یہ سمان ہے پھر اس میں یہ ڈال کے تو دوبارہ تڑکے کے لیے تیار کر لیں مرچے 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 جمد موسیقی 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 موسیقی